اداب پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کو ہم خبر دکھا رہے ہیں سورنکوٹ سے پوششن پکوارا پروگرام کے تحت آئی سی ڈی ایس پروڈیکٹ سورنکوٹ نے پنچائد گونتھل میں ایک پروگرام کا انکات کیا گیا جس میں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے حوالے سے اور دیگر جس کیموں کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا اور بیٹیوں کو تاکہ وہ مقام مل سکے سماج میں اس حوالے سے سی ڈی پی اور سورنکوٹ نے بھی اپنا خطاب کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آکاش ملک کی سورنکوٹ سے یہ ریپورٹ اس کے پاس ہر جو پنچائیوانی در بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک کمیٹی بننی چاہیے یہاں آپ ایک کمیٹی لوگ گنسل کے بنائیں اور وہ نگرانی کریں گے یہ نہیں کہنا یہ میری بیتیجی ہے یہ میری بین ہے یہ بانجی ہے یہ ہم نے خدا کے آگے جواب بہت اچھا کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے کچھ ہمارے سے آپ لوگ سیکھو گے تو سب کچھ تو میری بیارم نے کہہ ہی دیا ہے تو چلو میں اپنی سکیمز کے بارے میں بتاتی ہوں آپ تو جانتے بھی ہو ہماری جو سکیم ہیں وہ ہیں ایک تو پینشن کی سکیم ہے اور اس میں بھی کٹا کیریز ہیں ایک ویڈوز کے لیے ہیں اول ڈ ایج کے لیے ہیں ہنڈی کرنے کے لیے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہماس کی سکیم ہے جو میری بچیوں کی لیے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ ان کو پچیس ہزار روپیہ ایک بچی کو خرچا اور پانچ گرام دولے کا جو بھی ریٹ ہوگا اس کے حساب سے پیسہ ملے گا ہمارے کافی سارے کیس ہوئے بھی ہیں آیا کمجھو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں آپ سب کو بتا ہے آپ سب کمیدار لوگ ہو اور بائزت لوگ ہو ہماری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں ہمیں صرف یہی بتانا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو سٹی میں ہیں وہ کاغذوں پہ نہیں ہونی چاہیے جب تک میرا ماننا ہے جب سے میں نے یہ سیدی پیو سرن کوڈ کا میں چاہتی ہوں مجھے کاغذوں میں نہیں ملنا چاہیے آپ کو ہم خبر دکھا رہے ہیں درہ دلیاں سے جہاں پہ ہائی سکول کے نزدیک کی محمد جمیل نامی ایک شخص کے گھر میں اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی جس میں اس کا کافی نقصان ہوا موقع پہ جو اینی شاہد تھے انہوں نے بات کرتے ہوئے اس پورے اس واقعے کے حوالے سے تفصیلات بتائیں میں درہ دلیاں سے اور ہائی سکول کے پاس سے بھول رہا ہوں اور میرے پڑوس میں آج ایک مکان میں آگ لگی اور اس مکان کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ روم یہاں پہ جو ہے وائرنگ شارٹ ہوئی اور یہاں پہ ایک فین تھا فین سے آگ لگی اور نیچے بستر رکھا ہوا تھا بستر پہ گرا اور پورا بستر بھی جال گیا یہ دیکھو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا سوان جال گیا انہوں کا اور یہاں پہ بھی بہت کمٹی کمٹی برتن تھے رکھے ہوئے انہوں نے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بہت نقصان ہوا ان کا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ ایک ڈیتھ ہو گئی تھی پونچ میں آج کمسار میں گھر والے وہاں پہ گئے تھے سب بھی یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے پہلے سورنکوٹ میں ایک حادثہ ہوا تھا اور جس میں ٹرافک پولیس کے ایک اہلکار کو ٹرک نے ہٹ کیا جس پہ اس کی موقع پہ ہی موت ہو گئی اور اس حوالے سے سورنکوٹ کے لوگوں نے اپنے تاثرات اس حوالے سے رکھے مرے نام تاری پناس ہے میں آپ کے چینل کے مانگ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل یہ جو سانیا ہوا ہے سونکوٹ میں یہ بڑا دکھ درد ہے بڑا یہ سانیا ہے چھوٹا ماسوم بچہ جو پچیس اوڑیا مہانہ کنخواہ پر نوکری کر رہا تھا اس کو ملے کے ساتھ رکھا گیا اور وہ ٹھیک سوڑے نو بجے یعنی چھڑک کے بیچوں بیچوں میں اس کو لے لیا میں ٹرافک میکمہ کے آئی جی ریاست جنو کشمین کے اور جو ان کے انچارج ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں ان کو آپ ایسے کیوں رکھتے ہیں تو جو لوگوں کی پریشانی ہے اور ہائل ہوتی ہے آج ایک ہی بچہ تھا وہ گھر کا آج وہ پریوار اوچڑ گیا وہ گھر تباہ ہو گیا اب اس سے کنوار کون ہے تو میں ٹرافک میک میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی آئی جی رات صاحب کا یہ میکمہ نہیں تھا جہاں کئی سو یعنی سیکھڑ لوگ کام کرتے ہیں اگر ایسا یہ ایسے رہے گا آج ایک بینک میں موت ہو گئی ہے تو یہ ایسے معاملے جو ہیں یہ علاقے کے لیے اور یہ ایسے کے لیے بڑے بدلات اپے ہیں میں آپ کے چین ہم کی مسائل سے کہتا ہوں کہ جناب ایسے بی صاحب پونچ اور خاص کر کے آئی جی ریاسے شمو کشمیر جو ٹرافک کے ہیں اس بچے کے پریوار کو آہ یعنی آہ جو پولیس ربائی کو دیا جاتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا کہ اس کا پریوار جل سکے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرافک میک میں کو کہ وہ شہری سے کام کریں لوگوں کی زندگیوں جو ہیں وہ تباہ آج ڈیپٹی کمیشنر پونچ راہل یادو نے آج الیکشن کے حوالے سے ایک میٹنگ لی اور جس میں الیکشن کے ایک ایپ کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائیں گے اور ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں خاص کر آویر نیس الیکشن کے حوالے سے بڑے پیمانے پر دی جاری ہے تاں کہ لوگوں کو ہر چیز کے حوالے سے ایپس کے اور دیگر حوالے سے ساری جو پریشانیاں ہیں ساری جو ان کے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو سکے آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ اسمنظر نیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں خدا حافظ